بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ مجھلے کے مطالق بڑی ٹیٹیل کے ساتھ وضحات کی اور وہ سب سے پہلے اس آئینی ترمیم کے اندر رکاوٹ بنا جو یہ حکومت کی بدنیتی تھی حکومت جالی طریقے سے دو نمر طریقے سے حکومت جالسازی سے دھوکے بازی سے جھوٹ بول کے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آئینی ترمیم لا رہے تھے اس میں سب سے پہلی رکاوٹ آٹھ ججز نے کی وہ کس طرح سے دیکھیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں باعث بارہ جولائی کو ایک فیصلہ آیا تھا بارہ جولائی کو اور یہ فیصلہ آیا تھا مقصود نسیستوں کے معاملے پر آٹھ فروری کے اندہابات کے نتیجے میں جس طریقے سے عمران خان کو آؤٹ کیا گیا عمران خان کو مائنس کیا گیا عمران خان کو سسٹم سے نکالا گیا عمران خان سے بوٹ بینک چھینا گیا عمران خان کی سیٹیں کم کی گئیں عمران خان کا مینڈیٹ چھوڑی کیا گیا عمران خان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا گیا بلکل اسی طریقے سے عمران خان سے مخصوص نشستیں چھینی گئیں عمران خان سے مخصوص نشستیں حاصل کی گئیں اور چھین کے تو نون اگار پیپلز پارٹی کے اندر بانڈتی گئیں اس کے اوپر جو ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے جانب سے بخادہ پٹیشن داری کی گئے سپریم قرب پاکستان کے اندر اور سپریم قرب پاکستان نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ سنانے کے بعد الیکشنگمே چھینڈا پاکستان اور اس حکومت کو پابند کر دیا کہ آپ نے یہ جو مخصوص نشستیں حاصل کی ہیں یہ غیر آئیںی اور غیر قانونی ہے اور دوسری بات یہ کہ اب مخصوص نشستیں واپس پی ٹی آئی اور عمران خان کو واپس کی جائیں اور اس وقت جب یہ ترمیم کر رہے تھے جب یہ ترمیم کے لیے باہت دور کر رہے تھے جب ترمیم کے لیے ان کے جانب سے بلکل ہانڈی پکی ہوئی تھی اور یہ ترمیم کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہوئے تھے ادھر آٹھ ججز نے یہ فیصلہ سنا کے اس کے وضاحت کر کے ان کی ہانڈی کو بیچ چوراہے پھوڑ دیا انہوں نے بلکہ سرجیکل سٹرائک کر دیا انہوں نے بم پھوڑ دیا انہوں نے اس حکومت کے اوپر پہلی سرجیکل سٹرائک کی جس کی وجہ سے ان کے ہوس اڑ گیا جس کی وجہ سے یہ حواظ باختہ ہو گیا اور حکومت مکمل طور پر بیک فوٹ پر چلے گئے کیونکہ ان کا جو پلان تھا جو پہلا پلان تھا پہلے پلان کے مطابق ان کا یہ تھا منصوبہ کہ آٹھ دس بارہ جو میمران قومی اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے وہ پی ٹی آئی سے ہم نے اٹھانے ہیں جو بقال اسد کیسر عمر یوب خان بیرستہ گوھر خان وہ اس وقت پنجاب ہوس کے اندر ہیں اور وہاں پر ان کو اغوا کیا گیا ہے اب اغوا کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے یہ آپ دیکھیں کہ اغوا اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ ان کے وہاں پر رکھیں ان سے بوٹ لیں اور بوٹ لینے کے بعد وہ چاہے ڈسکولیفائی بھی ہو جائیں وہ چاہے نا اہل بھی ہو جائیں لیکن ایک مرتبہ بوٹ ڈالوا دے اور ان کو زور زبردستی کے ساتھ پنجاب ہوس کے اندر رکھا گیا اسلامباد میں یہ پی ٹی آئی والے ریکارڈ کے اوپر قومی اسمبلی میں بات کر چکے ہیں اب یہ سارا کچھ جب کیا جا رہا تھا تو ادھر سے سپریم گور پاکستان سے آٹھ ججز نے یہ فیصلے کی وضاحت کر دی یہ فیصلہ سنا دیا جس کے اندر کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی مقصود نحسستیں ہر حال میں واپس کی جائیں اور پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی اور جتنی دے تک پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اس کے ممبران قومی اسمبلی کے لسٹ جاری کی جائے اور ان کے ممبران قومی اسمبلی کو پی ٹی آئی کا ڈیکلیئر کیا جائے اب یہ الیکشن کمیشنر پاکستان کو حکم آ گیا الیکشن کمیشنر پاکستان کا آگے سے جو ریسپونس تھا جو رتعمل تھا وہ ایسے ہی تھا کیونکہ اس آئینی ترمیم کے اندر الیکشن کمیشنر پاکستان کو بھی نمازہ جا رہا ہے یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ایسے کا اندر سلطان دا جا اس کو بھی نمازہ جا رہا ہے جہاں پر قادی پھائچ ایسا کو نمازہ جا رہا ہے اس کو ایکسٹینشن دینی ہے اس کو اس حوالے سے نماز نہ ہے بلکل اسی طریقے سے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی نمازنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ اس کو بھی نمازہ دائے گا اس کو بھی ایکسٹینشن دی جائے گی اس وجہ سے چیف الیکشن کمیسنر کے پاس جب یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا تو انہوں نے اس فیصلے کے پر عمل درامت کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس فیصلے کے پر عمل درامت نہیں کرنا اور وضاحت آنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہم ایک آئینی ادارہ ہیں ہم اپنی مرضی سے چلیں گے اب اندازہ کریں کتنی یہ شرمناک اور کتنی یہ خیر آئینی اور خیر قانونی باتیں کر رہے ہیں اور حرکتیں کر رہے ہیں کہ پورا کا پورا ملک کا جو آئینی نظام ہے اس کو انہوں نے بگاڑ دیا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے پر عمل درامت کرنا ہر ادارے کی ذمہ داری ہے ہر ادارہ اس کا پابند ہے لیکن یہ اس کے اوپر عمل درامت نہیں کر رہے اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں کر رہے بلکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ کے اندر گائیڈ لائن کے لیے ایک پیٹیشن ڈالی تھی وہ تاخیری حربہ تھی اور اس قسم کی تاخیری حربہ کو ہم نہیں مانتے اور اگر سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جاتا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان کا بڑے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا یہ دو ٹوک انداز میں کہا گیا یہ وہ فیصلہ تھا جس نے بنیاد رکھی اس حکومت کی بترین شکست کے کیونکہ اگر فیصلہ نہ آتا اگر یہ فیصلہ نہ دیا جاتا تو انہوں نے پی ٹی آئی کے مہمران قومی اسمبلی کو پکڑ کے ان کے وہ ڈلوا کے اینی ترمیم پاس کروا لینی تھی لیکن اس فیصلے کے بعد اس حکم کے بعد اس وضاحت کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ عمران خان کے حق میں پی ٹی آئی کے حق میں آیا تھا جس میں مقصود شکست عمران خان اور پی ٹی آئی کو واپس کرنے کا کہا گیا تھا اس کی وضاحت آنے کے بعد سب سے پہلا راستہ حکومت کا روکا جو ان کے پاس ایک راستہ تھا کہ ہم آئینی ترمیم کر لیں گے اور یہاں سے میمبران قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے توڑیں گے وہ جب راستہ روکا گیا اس کے بعد پھر ان کے پاس کچھ آپشن نے بچا پھر یہ مولانا کے ترلے منتے کرتے رہے مولانا نہیں مانا جس کی وجہ سے حکومت کو آئینی ترمیم پاس کروانے میں اس کے لات آئیں اور بدترین سکست کا سامنا کرنا پڑا موسیقی موسیقی